نمسکار کونیا شلو کے لئے شو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیوی اہیلیا مشکلوں سے کھرتی جا رہی ہیں پد بڑھتے جا رہی ہیں مگر جو آس پاس کے لوگ ہیں جو ان کے چاہنے والے تھے ان کے کمی ہونے لگی ہے وہ لوگ دیوی اہیلیا کو اب پد کا گمان کرنے والی کہنے لگے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے یوراز خندراب ان سے ناکھوش ہیں حالانکہ ان کو پد ملے ہیں اس بات سے انہیں کوئی دکت نہیں ہے بلکہ خوشی ہی ہے مگر پد ملنے کے بعد میں جو باتیں کرتی ہیں وہ یوراز خندراب کو پسند نہیں آتی ہے خیر جانے دیجئے بات کرتے ہیں دوارکبائی صاحب کی جو بڑا شڑین ترچ رہی ہیں گوتمو بھائی سرکار نے ذمہ داری دی ہے دیوی اہیلیا گناہ دے کر کے اس پرو کی مہاشر راتری کی کس کو رکمہ بھائی کو رکمہ بھائی نے ساری چیزیں کر دی ہیں صرف دو کام باقی ہیں ایک سفید پھول اور دوسرا تاجہ دودھ جو کی پوجہ کے این وقت پر آنے والا ہے اب یہ باتیں کس کو پتا ہے یوراز خندراب کو پتا ہے اور پتا چل جاتی ہے ان کے مادیم سے دوارکبائی صاحب کو بھی حالانکہ جانتی ہیں دیوی اہیلیا بھی مگر یہ نہیں ہے کہ وہ کریں گی کیوں کیونکہ ان کو منع کر دیا گیا ہے اور ساری ذمہ داری کس کی ہے رکمہ بھائی کی مگر اب دوارکبائی صاحب نے چال سلی ہے اور اس چال کا جو پرنام ہوگا اس کو دیکھنے کے لئے اس کا لفظ اٹھانے کے لئے آمنترن دیا ہے پوجہ میں آنے کا گننو جی کو اب دیکھیں تاجہ دودھ اور جو پھول ہے آنا وہ کہاں سے آنا ہے یہ پتا کرنے کے لئے بھیج دیا ہے یمونہ بھائی کو مانگوا لیں گی یا پھر دیوی اہیلیا نے مانگوایا ہے یہ کہہ کر کے وہاں سے دودھ اور پھول آ جائے گا رکمہ بھائی سے جب پوچھا جائے گا کہ دودھ اور پھول کہاں ہے تو وہ جواب نہیں دے پائیں گی کہ آنا تھا آیا نہیں یہ وہ کیوں کیونکہ ان کے پاس تو ہوتا ہی نہیں ہے وہ انجان تھی دودھ اور کبھائی صاحب کی چال سے اور پھر دیوی اہیلیا کے پاس وہ پہنچ چکا ہوگا تو تاریخیں کس کی ہوگی کہ دیوی اہیلیا نے کام کر دیا زمیداری کس کو دی گئی تھی بھلے رکمہ بھائی کو دی دیوی اہیلیا کو زمیداریوں سے ہٹا دیا گیا تھا مگر پھر بھی انہوں نے پنے گھر کی ذمہ دل کو سمجھا اور بکھو بھی کیا بھی اب دودھ اور کبھائی صاحب بڑا اچھا کھیل کھیل جائیں گی دیوی اہیلیا اور رکمہ بھائی کو آپس میں لڑا دیں گی حالانکہ دیوی اہیلیا لڑنا نہیں چاہتی نہ وہ لڑیں گی مگر رکمہ بھائی اب اور بھی زیادہ دشمنی نکالیں گی دیوی اہیلیا سے یہ ان کی چال ہے کیونکہ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی رکمہ بھائی کو شرمنگی اٹھانی پڑے گی اپمان ہوگا سب لوگوں کے بیچ میں ان کا کہ ایک کام سوپا تھا اور وہ بھی وہ اچھے سے نہیں کر پائی تو اس سے جائر سے بات ہونے بہت اپمانی محسوس وہ کریں گی دکھی بھی ہوں گی اور پھر بدلہ کس سے لے گی انہیں لگے گا کہ سارا کام کس نے کیا ہے دیوی اہیلیا نے کیا ہے ان کی وجہ سے انہیں یہ باتیں سننی پڑ رہی ہیں جو جمعہ داری دی تھی گھت محسوس سرکار نے وہ اچھے سے پورا نہیں کر پائی صرف دیوی اہیلیا اکران اور جو دوارکوائی صاحب ہے پھر جس طریقے سے رکمہ بھائی کو ٹریٹ کریں گے اس سے رکمہ بھائی کو لگے گا یہ میری ہتیشی ہے اور باقی سب میرے خلاف ہیں تو رکمہ بھائی اور بڑا اور مجبوط مہرا بن جائیں گی دیوی اہیلیا اکلاف دوارکوائی صاحب کا